انہیں سوئے بس آخری سوال ہے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ہمارے معاشرے بات بڑی مشہور ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق اللہ تو معاف نہیں ہوگے تو مولوی یہ تو بڑا کہتے ہیں نمازیں پڑھ لو حج کر لو زکاة دے دو صدقہ خرات دے دو لیکن حقوق اللہ کوئی نہیں نباتا نہ اس پہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ بھی پڑھو اللہ معاف کر دے گا لیکن برا انسان نہیں ہونا چاہیے تو یہ کیا بات ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق اللہ معاف نہیں ہوں گے دیکھیں جی دین کی بات اور خالق کی بات اور مخلوق کی بات اللہ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے اور اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ نے جو چیزیں ہم پر مقرر کی ہیں اور دین بنائی ہیں اس میں کچھ چیزوں کو اللہ نے حقوق اللہ کرا دیا کہ یہ اللہ کا حق ہے کچھ چیزوں کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حقوق العبد ہے یہ بندے کا حق ہے میں وضاحت کر دوں کہ جو بندے کا حق ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے بندے کا حق ہوتا ہے اور دوسرے لحاظ سے وہی اللہ کا حق بھی ہوتا ہے اس معنی میں اللہ کا حق ہوتا ہے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے مثلا اگر ہمیں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا ہے تو یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے اور یہ اللہ کا حق بھی ہے اگر ایک بندہ بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اللہ کی بات مان کر اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرے تو سواب بھی ہوگا اگر اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ نہیں کرتا پھر سواب بھی نہیں ہے تو حقوق اللہ بھی اللہ کی بتائے ہوئے ہیں حقوق العباد بھی اللہ کی بتائے ہوئے ہیں تو ہمیں پھرے دین پر عمل کرنا ہے نہ تو حقوق اللہ کو چھوڑ کر صرف حقوق العباد کی بات اور یہ بات صحیح ہے بہت سارے لوگ حقوق اللہ کی بات کر کے لوگوں کے حقوق جو ہیں جس کو اسلام نے بہت زیادہ حمیت دی ہے اتنے زیادہ حمیت دی ہے کہ بقاعدہ یعنی ہمارے دین میں موجود ہے کہ اللہ کا حق اللہ سے بڑھ کر تو کوئی غفور الرحیم نہیں ہے اللہ انتقام بھی لیتے ہیں لیکن اللہ معاف بھی کرتے ہیں اگر اللہ اپنا حق معاف کر دیں بندے کا حق اللہ نے فرمایا وہ میں نے معاف نہیں کرنا بندے کا حق تو بندے نے معاف کرنا ہے اور بندے اللہ کی طرح تو معاف کرنے والے نہیں ہیں اور قیامت کے دن کی کرنسی اللہ معاف کرے وہ نیکیاں ہیں اگر دنیا کے اندر کوئی معاملہ حل نہیں کیا بندے کا تو وہ قیامت کے دن حل کرنا ہوگا اور قیامت کے دن حل کرنے کے لئے یہ اپنی نیکیاں دینے پڑیں گی اور اگر اپنی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کی برائیاں جو ہے محمد اللہ دی جائیں گی حقوق العباد کا ماملہ ہے بہت سینسٹیو لیکن اس کو یہ کہہ کے بیان کرنا کہ جی بس سب کچھ حقوق العباد ہی ہیں تو حقوق اللہ ہم کریں نہ کریں میں کہتا ہوں اگر ہم یہ سوچیں کہ سب کچھ حقوق العباد ہی ہے اور حقوق اللہ کی ہم پرواہ نہ کریں تو اللہ اس پر زیادہ نراز پل کے ہو جائیں گے کہ تم نے لوگوں کے حقوق کا تو دھیان کر دیا تو میں تو لوگوں کا بھی رب تھا تم نے میرا دھیان نہیں کیا تو وہ صرف اللہ نے یہ بتایا کہ جو میرا حق ہے میں غفور الرحیم ہوں میں اپنا حق چھوڑ بھی سکتا ہوں بندے کے حق کو کا دھیان کرو وہ اس لئے یہ بتایا ہے کہ یہ حقوق العباد ہے حقوق العباد کا دھیان رکھتے ہوئے اللہ کے حقوق کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے تو دین مکمل دین پر عمل کرنا چاہیے بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا